پوہے سیدادے جو پہ گے اوہی فروکی لوگ نصیبہ والے نے کربل والے پیر میرے رکھ والے نے کربل لینے ڈال میرے رکھ والے نے کربل لینے ڈال میرے رکھ والے نے کربل لینے ڈیٹی ٹیلی زبان لہ موسیقی 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 علی تے پتران دی پتران دی پتران دی گوث دے منڈ والے ںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں پجاوارا دے منڈ والے آنڈی تا تا دے منڈ والے آنڈی پیڑی کتے نایڑی غوث دے منڈ والے آنڈی میرا آنڈی پیراند منڈ والے آنڈی پیڑی کتے نایڑی انہوں دریا ڈوبڑا کی جیتی میرا باپڑی پجاوارا دے منڈ والے آنڈی پیراند منڈ والے آنڈی تا تا دے منڈ والے آنڈی خواجا دے منڈ والے آنڈی پیڑی کتے نایڑی میرا باکڑیا زمانے کرتے ہیں مولا یا لیتا ہے بھوٹا یا بھواجد یا دالا مولایا لیتا ہے پوتایا پوسالیا دالا تینو مشکل جے آوے کوئی کری نا ملال پوچھے گا تینو پوتر ہے دریا میڑتا پوچھے گا تینو پوتر ہے در میڑتا پوتر ہے در میڑتا تو آکھ بندہ ہم پیرا دے میردہ آخری باری دو میں آتو بلاند کر کے کہنا ہے گوز دے منڈ والے آن دی پیرا دے منڈ والے آن دی تاتا دے منڈ والے آن دی خاکشا دے منڈ والے آن دی مستا دے منڈ والے آن دی پجتن دے منڈ والے آن دی میرا دے منڈ والے آن دی پیڑی قدے نایڑی ماشاءاللہ بھائی سعید برادران خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے دروان ناتھ ہی آپ نے دیکھا فرقاباد کی ساتھ زمین سے ہمارے مہمان ناتھ خان آپ کے علاقہ میں پہلی بار حاضری پیش کرنے آئے ہیں میٹھی سریلی آواز کے مالک انشاءاللہ اپنا رنگ ہے اپنا انداز ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل محسور ہوگا بھائی محمد رزوان فضیل قادری صاحب میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اللہ پاک آپ پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائے لا زوال عزتو سے نوازے آپ بھائی کی چھوٹی سی فرمائش پہ آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ننے منے سنہ خان کم سن ناتھ خان کم بقت میں عروج پہ پہنچنے والے بھائی محمد حمزہ علی قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں نوکری پیش فرمائیں گے ایک وارہ آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی نوکری پیش فرمائیں گے سبحان اللہ کیا کہ زرہ قائم بالکل تھوڑا ہے علامہ صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں میں نے پانچ میں گیر کے ساتھ ہی اشار پیش کر کے سوان بھائی کے حوالے مائی کچھ کے فوراں بات بلا تقید حمزہ بھائی علامہ صاحب سے پہلے دو شر پڑھے کے انشاءاللہ صاحب کے میں حوالے مائی کروں گا ہم سب یہاں پہ آئے ہیں کرم لینے کے لئے آئے ہیں بھائی خوشبو والا خوشبو بکھیر نے یہاں پہ آیا ہے خوشبو سے پیار کرنا ملیاقہ کریم کی سنت ہے وہ آپ میں خوشبو بکھیریں گے آپ انشاءاللہ پیار کے ساتھ ان کی حسنہ وضائی کیجئے گا علامہ رضا ساجہ مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ غریب طبقے کے ساتھ پیار کرو رب کائنات خوش بڑا ہوتا ہے ہمارے دس بیس پچاس رپے سے کس کی گھر کا چولہ جل جائے تو اللہ پاک روزی میں بلکتہ فرمائے گا خوشبو بالا بھائی خوشبو بکھیرے گا لیکن ابھی نہیں میں چندر شاہر پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ وہ اپنی نوکری پیش کریں گے اب اپنی نوکری پیش کیجئے گا بھائی رانائی رپان صاحب آج کی رات یادگار اور شاندار سفیان ساؤنڈ سسٹم کسی طرف کے موتاج نہیں سفیان ساؤنڈ سسٹم اور مووی پروڈکشن ماشاءاللہ کیمرے کی آگ میں ہر حسینی کی ادا ایک ایک ادا نوٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ ہمارے آنے والے بچے جب یہ ویڈیو دیکھیں گے یا یہ ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ ہوگی جہاں جہاں پہ جائے گی پتہ چلے گا سارے حسینی بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ لامہ صاحب تشریف فرما ہے بڑا پیار کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں انہی کی دعاؤں کا سمر ہے بابا جی تشریف فرما ہے دعائیں دے رہے ہیں اور میرے سر پہ جانمت پاس سجا ہے جتنے بابا آئے ہیں نام جانتا ہوں لیکن مالک کائنات میرے لب پہ نام بعد میں آئیں گے اکھا باقی بارگاہ میں آپ کے نام پہلے پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اوہ بچے اترکر ایک منٹھا ہے جب آسکر بھائی رانا عرفان صاحب کی دن رات کی مہنتیں ہیں اور بڑی محبت اور قیدت کے ساتھ محفل ذکر امام حسین سے جا کے بیٹھے ہیں بھائی جزوان فضیل صاحب میں صرف ایک کرنٹ دینے لگا ہوں فراز بھائی آپ نے تو ماشاء اللہ کمال کیا ہے حسنہ فضائی کیا ہے کرنٹ دیکھئے گا اس حساب سے انشاءاللہ آپ نوکری پیش کیجئے گا سنیے گا سوربدی میری آسامہ دار اے جہان حسین دنالے بات سنے سمجھئے گا پھر بولئے گا یہ نہیں میرا ساتھ والا بھائی بولا میں بھائی سبحان اللہ بولت گئی بات سنیے گا سمجھئے گا حق کے لئے تو بولئے گا ورنہ خموش رہیے گا سوربدی میری آسامہ دار اے جہان حسین دنالے اب جس کی سانسوں کا تلق مولا حسین سے ہے نا فراز بھائی وہ تو کیوں پرائی نہیں سکتا باقی کیوں اپنی مرضی ہے سوربدی میری آسامہ دار اے جہان حسین دنالے جڑی جان جہان نہ دی جان لوکو او جان حسین دنالے جڑی جان جہان نہ دی جان لوکو جڑی جان جہان نہ دی جان لوکو او جان حسین دنالے کائناتہ ہاریک غیرت مند انسان حسین دنالے کائناتہ ہاریک غیرت مند انسان حسین دنالے نیزیدی نوک تبی بیکھو قرآن حسین دے نہ لے میں زیدی نوکتے بھی بیکھو میں زیدی نوکتے بھی بیکھو قرآن حسین دے نہ لے کون حسین نظر نظر وچ خدا دی خدای دا زین آیا ہے نظر نظر وچ خدا دی خدای دا زین آیا ہے احمد پورا مالو آج سے پہلے اگر آپ نے یہ شیر سنا ہو داد نہ دیجئے گا پہلی بار سن رہے ہیں اور بلاول بھائی سے سن رہے ہیں داد میرا حق ہوگی نظر نظر وچ خدا دی خدای دا زین آیا ہے نظر نظر وچ شاہے مشرقین آیا ہے زمانے بھرتے جزیدیانو خبر کر دیو قدم تیان نہ رکھنا حسین آیا ہے قدم تیان نہ رکھنا قدم تیان نہ رکھنا حسین آیا ہے قدم تیان نہ رکھنا حسین آیا ہے کون حسین میرے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے میرے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے موضوع چین کلا سنیے گا محرم شریف کا مہینہ ہے تین دن تھی عمر شہزادہ علی ازگر کی جب مدینہ پاک سے کافضہ روانہ ہوا کربلا کے میدان تک پہنچے آپ کی عمر شہ ماہ ہو گئی سامنے حرمل کھڑا شیمر کھڑا شیمر نے حرمل سے کہا حرمل تیر لگا جا کے حسین کے بیٹے علی ازگر کو لگے جا کے حسین کے لگے حرمل نے تیر باندھا خطا ہو گیا پھر تیر باندھا خطا ہو گیا پھر تیر باندھا خطا ہو گیا شیمر نے حرمل کو گرے باندھ سے پکنے کہا آج تک تیرا نشانہ خطا نہیں ہوا آج کیا بات ہے تیرا نشانہ خطا ہو رہا ہے حرمل کہتا ہے میں جب بھی تیر بانتا ہوں خیمے سے چھوٹی سی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے میرا نشانہ خطا ہو جاتا ہے شمر نے حرمل سے کہا حرمل اب تیرا نشانہ جا کے حسین کو نہیں لگا تیرا سر در سے الگ کر دوں گا حرمل جان کی عوار پاتے ہوئے تیر چھوڑتا ہے تیر چھوڑتا ہے شہزادہ علی اشکر آپ نے دیکھا تیر میرے بابا کی جانی با رہا ہے تیر میرے بابا کی جانی با رہا ہے آپ بابا کی قوت سے اچھ لیں نرم و نازق گلے پر تیر لے لیا تریخ لکھتی ہے وہ تیر جو تریندوں کو مانا جاتا ہے چنگلیوں کو مانا جاتا ہے حرمل تیر باندھ کے شہزادہ علی اشکر کو مانا شہزادہ علی اشکر روئے نہیں کنلائے نہیں جہاں پہ اولاد والے بیٹے ہوئے ہیں چھے ماہ کا بچہ ہو سختی سے پکڑا جائے گھنٹوں رونے لگ جاتا ہے چپنی کرتا ماہ حسین کی اولاد آپ کے چاہنے تیر گلے پر لگا ہے مسکرا رہے ہیں مسکرا رہے ہیں ادھر حرمل پریشان شمر پریشان پالا پھیکا پلوار پھیکی پالا پھیکا پلوار پھیکے پریشان ہو گئے چھے ماہ کا بچہ تیر لگا ہے رویا نہیں آواز آئی یاد رکھ ان کی فضیلت کا تم پہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ اس کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا چھوٹی سی عمر میں چھے ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا نننالی ازگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری ماشاءاللہ ہمارے آج کی بزم کے مہمان خطیب عالم نبیل فاضل جلیل فصیح اللیسان کمال نکتادان مسئل کے رضا کے وفادار سپاہی ہمارے ماتھے کا جمبر حضرت علامہ مولانا کاری عبد الرشید بارمی صاحب دامر بلخاتم العالیہ پوروکار قنو چہرے کے ساتھ براج مان ہوئے سمیم قلب سے دل کی اتھاگرائیو سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہاتھ ہزا کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں میں شہزادہ علی اسکر آپ کی بارگاہ میں لوگ کے لیے پیش کہہ دہا ہوں وقت بچاتے ہوئے وقت بالکل تھوڑا ہے سنیے گا میں نے کہا حرمل پریشان ہو گیا بالا پھیک دیا تلوار پھیک دی چھے ماہ کا بچہ ہے چھے ماہ کا بچہ ہے ارے تیر گردن پہ لگا ہے رویا نہیں کرنایا نہیں شائن نے کہا ارے سن یاد رکھ یہ کوئی آم بچہ نہیں ہے شاہ کی شان سے پیشید کو لے کر نکلے یہاں پہ پیشید سے مراد ننہ علی اسکر ہے سنیے گا شاہ کی شان سے پیشید کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے یہ آم بچہ تو نہیں فخرے سبھی ہے اسکر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساکیہ کو سر نکلے پیاس ہی پیاس میں پیاس ہی پیاس میں وہ ساکیہ کو سر نکلے جا حسین تیرے بچوں کی سمجھ کون کر پائے گا جا حسین تیرے بچوں کی سمجھ کون کر پائے گا علمہ اکرام باتے ہیں اکبر کہتے ہیں بڑے کو اسگر کہتے ہیں چھوٹے کو چھنیے گا اکبر کہتے ہیں بڑے کو اسگر کہتے ہیں چھوٹے کو میں شہزادہ علی اسگر کا ذکر کر رہا ہوں اب جتنا بڑا مسرا ہوگا مسرا اکبر ہوگا آپ کی داد بھی اکبر ہوگی میں دعا کرتا ہوں علمہ اکرام آمین کہیں گے کبولیت کی محول لگ جائے گی یا الہی تو تیرے حسین کے بیتے کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے وہ ہاتھ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو یا الہی تیرے حسین کے بیتے کے نام پہ تو واضح بلند بولے اس کو کبھی دل کا اٹیک نہ ہو اس زبان پہ کبھی حرام کا لکمہ نہ آئے یا الہی تو تیرے حسین کے علی اسکر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے آج رات آنکھ لگے آنکھ آگادی ڈال سیو ٹھیک ہے سنیے گا شاہ کی شان سے بے شید کو لے کر نکلے اسمند بھئی دارہ انفان بھئی سنیے گا آج کی محمد کا سب سے بڑا مشنا ہے شاہ کی شان سے بے شید کو لے کر نکلے کیسے کابیس علی تھاپ کے سرور نکلے یہ آم پچھا تو نہیں فکرے سبھی ہے اسکر یہ اگر ایڈیا رکھ رہے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساکھیے کوسر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کون کر پائے گا حسین وہ جو اسکر تھے نا وہ جو اسکر تھے نا کربلا میں اکبر نکلے ہاں وہ جو اسکر تھے نا وہ جو اسکر تھے نا کربلا میں اکبر نکلے یہ نگینا دلِ یزدہ میں جڑا لگتا ہے فراز بھئی یہ نگینا دلِ یزدہ میں جڑا لگتا ہے ارش پیشیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے ام لیلہ نے عقیدت سے کہا ام روپاب تیرا اسکر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے تیرا اسکر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے تیرا اسکر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے چٹانے چیز کے کہیں حیدر نہ آ جائے حاضر جی مکمل کر رہا ہوں چٹانے چیز کے کہیں حیدر نہ آ جائے جو ہس کے مار دیتا ہے وہی پیکر نہ آ جائے چٹانے چیز کے کہیں حیدر نہ آ جائے جو ہس کے مار دیتا ہے وہی پیکر نہ آ جائے سنا ہے نسلِ حرمل جاتی نہیں ہے رنگ میں سنا ہے نسلِ حرمل جاتی نہیں ہے جنگ میں دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے گرملا سامنے آ دمتیاں کیا دیتا ہے علی کا بیٹا ہوں نام ہے اسکر میرا جو در خیبر کو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے جو در خیبر کو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے علی بیٹا علی بابا علی آنگل علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے اثار کیا ہوگے اس بھائی سے لے کے وہ آخری بھائی تک دائیں سے لے کے بھائی تک اول سے لے کے آخر تک میں نے نہیں کہنا اب ہاتھ اٹھاؤ میں نے نہیں کہنا سبان اللہ سناو جو غازی عباس وفادار کا وفادار میں ہو کر بیٹھا ہے چھپ رہے نہیں سکتا اس نہ سنیے گا حاضری مکمل کہنا ہوں علی بابا علی بیٹا علی آنگل علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے اثار کیا ہوگے میرے حسنین کی توکیر مت موچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہوگے جہاں عباس نوکر ہو جہاں عباس نوکر ہو اللہ کا دین شریعتوں کا نظام بچا لیتا ہے بیٹا وہی اچھا ہے جو باپ کا نام بچا لیتا ہے یا الہی تُو نے عباس کو کیسا خندر بکشا ہے بازو کٹ بھی جائے بازو کٹ بھی جائے تو اسلام بچا لیتا ہے بازو کٹ بھی جائے تو اسلام بچا لیتا ہے ذکرِ حسین آئے تو آنکھیں چھلک پڑے پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں پانی بھٹک رہا ہے پانی بھٹک رہا ہے بابا جی کس نے کہا کہ آدھی عدوری چلاتے ہیں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے اللہ پاک ان آنسو کا صدقہ ہم سب کی مقدر فرمائے ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے یہ قبولیت کی گھری ہے سنیے گا ان کی آنکھوں میں آنسو ہے ٹیشو پیپر سے ہاتھ سے صاف نہ کیجئے گا چہرے میں مل لیجئے گا کیونکہ یہ آنسو عام آنسو نہیں ہے اکھ پھرکے 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 دل پھرکے نہ ہنچ نہیں آن دے یہ ایک مقدر والے آنسو ہے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں جتنے باپ یہاں پہ آ چکے ہیں مقدر والے ہیں اور مقدر سے بھرکے بلائے کرم والے ہیں جو حضور کی آر کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ آدھی عدوری چلاتے ہیں ہم بات پنجتن کی پوری چلاتے ہیں جس گھر کا صدقہ کھاتی ہے یہ ساری دنیا اس گھر کی چکیوں کو نوری چلاتے ہیں اس گھر کی چکیوں کو نوری چلاتے ہیں اس گھر کی چکیوں کو نوری چلاتے ہیں وقت کے محوزے خاتر رکھتے ہوئے دعوت نات مہمان سنہ خان سنہ خان مصطفیٰ مدائے صدور مرسالین رکبار درچی سے شیف لائے ہوئے ہیں ہمارے مہمان سنہ خان بھائی محمد رزوان فضیل قادری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں ان کے فوران بعد انشاءاللہ بھائی حمزہ علی قادری صاحب حاضری پیش کریں گے علامہ صاحب کا روحانی مجدانی بیان شروع ہو جائے گا میں پہلے بتاتا چلا جاؤں علامہ صاحب کو آپ سنیں گے میں حضور کی محفل میں ہوں باوضو اور یہ دعویز کہہ رہا ہوں خوشحامت سے ہٹ کے مبالگار آئی سے ہٹ کے یہ منٹوں میں تھنٹوں کی کتابت کا مزہ دیتے ہیں ان کو جو موضوع دیا کیا ہے میں دعویز کہتا ہوں آپ دل تھام کے بیٹھئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو نجف مولا کربلا مولا کی بھی سیار کرائیں گے مدینہ پاک مکہ پاک کی سیار کرا کے لاتا صاحب سے ہوتے ہوئے سیدھا شیخ اپورا لے کے آ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آئیے بھائی زوان فضیل قادری صاحب اپنی حاضری کا بقائدہ غاز کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے ان کا استقبال فرماتے ہیں شیخ اپورا والے جانتے ہیں میمان قدر کیسے کی جاتی ہے ہاتھ کو اٹھا کے بولیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علامہ صاحب آمین تو سا کہنا ہے دعا میں بڑی بڑی دے رہا یاللہ جو تیرے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے دوسرے نمبر پہ آئے اسے کوکو کولا پیپسی سٹنگ پلا جو ہاتھ اٹھائے تیرے نام پہ پہلے نمبر پہ آ کے بولے میرا مالک اسے اسی سال آب زمزم پلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علیوہ ہاتھ اٹھا کے چوانج نعرہ پہتھاری سوپر پاور نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاج تارے ختم نبودہ تاج تارے ختم نبودہ آئی محمد رزوان خزین قادری صاحب اپنی حادری کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اجدی اعظیم و شان محفل پاک شہدہ کربلا دی بارگا دے اندر حدیعہ قیدت پیشکر نواز سے سجائی گئی ہے اور جسدہ تمام محترم جناب رانہ محمد رفان صاحب انہ نے کیتا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ شہنشاہ نکابت محترم جناب بلاول نظیر سلطانی صاحب ماشاءاللہ عزری پیشکارے سان اللہ پاک انہ دیلم دے اندر وقت آتا فرمائے انشاءاللہ قد تو بعد خطیب پاکستان علامہ باروی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمانگے ماشاءاللہ صفیان ساؤنڈ سسٹم اللہ تعالیٰ اینہ دے کاروبار دے اندر وقت آتا فرمائے تمامی اب آپ محبت انعال ایک مرتبہ حضور دیوار گاچ دروشی و دنظرانہ پیش کرو صلی اللہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بواد پڑھئیے سلاللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہاں 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 محمد دے اسی خادم آل محمد دے ساڑی ساڑی جدت جان حسین ساڑی 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 جتے پتر برا سب راہ خدا ایبو کی تیسان حسین ہے ہے اجت یاد اس سارے آن کو جڑا پڑیا قرآن حسین